ایک جانب معیشت کے انڈیکیٹرز ایک مصفت رجحان دکھا رہے ہیں اور ایک ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے پاکستان کی معیشت کے اندر لگے یہ رہا ہے کہ معیشت پاکستان کے اندر جو فرسٹ کورٹر ہے اس میں بہت زیادہ اچھی ڈیویلپمنٹ ہمارے سامنے ہوتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے تو یہ اس کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس میں آنا 1.2 بلین یوئیس ٹالر کے ساتھ یہ ایک بہت تاریخی ویلیوز ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے جو کہ پاکستان کی معیشت کو اپنے ایک سپورٹیو رول میں بہت بہت قلیدی کردار ادا کر رہی ہیں وہیں پر دوسری جانب ریمیٹنسز یعنی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ریمیٹنسز کے اندر بھی ایک اچھا سبسٹینشل لیول کے اوپر انکریمنٹ دیکھنے میں آ رہا ہے تو ایک جو ہمارے اگر دیکھا جائے کہ جو ریشنل بیسس کے اوپر یا ڈاکیومنٹڈ بیسس کے اوپر معیشت کے اوپر پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک جو مصبت اثرات آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ کچھ تھوڑا سا ریلیف ضرور دے رہے ہیں معیشت پاکستان کو مگر ابھی اس کے جو سمرات ہیں اس کو ہمیں پروپر پالیسی کے تحت جو ہے آگے بڑھانا ہوگا تاکہ اس کی وجہ سے جو پروپر بیریفٹس پاکستان کو مل سکتے ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جائے گرچہ ایک جانب ہماری جو ہے ایکسپورٹس جو ہے وہ اتنی زیادہ سبسنشل لیول پر نہیں بڑھ رہی وہی پہ امپورٹ بھی اس وقت تقریباً سٹیگنٹ ہے رکیمی ہے پروپر طریقے سے ابھی ورکنگ فریم میں نہیں آئی ہے تو اس کی وجہ سے ایک تھوڑا سا بینیفٹ یا لیوریج پاکستان کو ملنا ہے اور پاکستان کے اندر جو نمبر سے ان میں کافی بہتری آتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ تمام تر پالیسیز منٹین کی جاری ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے بالخصوص اگر بات کریں تو پولٹری یعنی پولٹری کے پروڈکس کے اوپر بھی جو اگر کوئی امپورٹس ہے اس پر ڈراؤ بیک ڈیوٹی ختم کرنے کے اس پر بھی بات کی جارہی ہے تو ایک فروغ دینے کی بات ہو رہی ہے لوکل انڈسٹری کو اسی طریقے سے آئی ٹی کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے تو ابھی سب جو ہے بیسکس لیول کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ان چیزوں کو انیلائز کر رہی ہے اور کوشش ہے کی جارہی ہے کہ اس کے جو پالیسی ایسی مرتب دی جائے کہ یہ جو بینیفٹس آنا شروع ہیں جو کہ واقعی میں سیونٹین ایئرز کے اندر پاکستان کے اندر فرس ٹائم پہلا کورٹر پاکستان کا اتنا اچھا ریپورٹ ہوا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے تو پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو کیپٹیلائز کیا جائے اور جو اس وقت بینیفٹ دیا جا سکتا ہے بالخصوص ہم کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر کافی اس وقت پیشرفت ہوتی میں دکھائی دی جا رہی ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ فیصلہ بات کے اندر یہ کہا ہی جا رہا ہے کہ جو ٹیکسٹائل یونٹ سے اس کے لئے لیبر شورٹ ہو گئی ہے اور پروڈکشن جو ہے بلکل ہنڈڈ پرسن کیپیسٹی کے اوپر موف کر رہی ہے یہ تمام تر صورتحال اس بات کا اندیہ دے رہی ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر جو ہے مصبت اثرات آ رہے ہیں کورونا کے اور اس کی وجہ سے جو پاکستان کو آرڈرز ملے ہیں باہر ملکوں کے بالخصوص پاکستان میں جو ٹیکسٹائل اس وقت سب سے خود قفیل سیکٹر ہوا کرتا تھا پاکستان کا ایک وقت میں اس میں ہمیں بہت پوزیٹیو امپروومنٹ ہوتی ہوئے دکھائے دے رہی ہے گرچہ کچھ ہی ڈیکیڈ سے اس سیکٹر کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ نیگٹیو رجحان ضرور رہا تھا مگر اب چونکہ ہی کہایا جا رہا ہے کہ پولی آرمی مارکٹس کے اندر جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں وہ اسی خطے سے یعنی ساؤت ایشین ریجن سے بالخصوص پاکستان سے جو بہت زیادہ ڈیمانڈز آ رہی ہیں بلیسنگز ہیں کہ اس کو اگر پاکستان کیپٹلائز کرتا ہے اور اس کے پر مزید پولیسی مرتب دیتے ہوئے ان سیکٹرز کو جو ہے نا صرف یہ ازیوم کرے کہ یہاں سے ایکسپورٹس بڑھیں گی اور ایکسپورٹس بڑھنے کے نتیجے میں گورنمنٹ اپنی مشینری کے تحت اس پر ٹیکس سیشن بھی لگا دے تو یہ ایک بہت بڑا ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے اگر گورنمنٹ اس کو پروپر طریقے سے اس سیکٹر کو جو ہے پروملگیٹ کرے اس کو آگے بڑھنے کی صلاحیت کے اندر اس کی مدد کرے تو یہ یقیناً یہ سیکٹر ایک دیر سال دو سال کے اندر پھر پاکستان کی معیشت کے اوپر اپنے ایک میجر امپیکٹ دال سکتا ہے یہ تمام تر جو اس وقت سرکمسٹینسز ہیں یہ پوزیٹیو نوٹس کی طرف تو جا رہے ہیں مگر اس کا جب تک کہ مزید ایک ٹرینڈ سیٹ نہیں ہوتا کہ ایک طرف تو ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹس کا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا دوسری جانب اب جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹ ہونے کا جو اگر صحیح بات کریں تو یہ جو کورٹر ہے اس کے اندر ہمارے کو سیکٹوریل ٹرینڈ سیٹ کرنا ہوگا یعنی سیمنٹس کے نمبر ہمارے کو دیکھنے ہوں گے اس کے بعد آٹوموبیل کے نمبر دیکھنے ہوں گے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل فارماسٹوٹیکل انڈسٹریز اور جو سب سے اس وقت گروئنگ سیکٹر ہے یعنی کرنٹ اکاؤنٹ کو جو سرپلس نے آگیا 1.2 بلین یو ایس ٹالر کے ساتھ اب سیکنڈ فیس کے اندر اسی ٹرینڈ کو مینٹین رکھتے ہوئے ہمیں کورپیٹ پولیسیز اور کورپیٹ ریزلٹس کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اب اس امام سر باتیں کی جا رہی ہیں بالخصوص ٹیکسٹائل کے حوالے سے فارماسٹوٹیکلز کے حوالے سے اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے معیشت کے اوپر تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم صرف ایک کی ٹرینڈ کے اوپر نہ بیٹھ جائیں اور کل سے وہ ٹرینڈ اگر خدا نہ خاصہ نیگٹیف کی طرف جاتا ہے تو آپ ہم پھر دوبارہ رونے لگیں تو یہ اس ٹرینڈ کا کام یہ تھا کہ اس کورٹر میں اس ٹرینڈ نے بالخصوص یہ اکانومک انڈیکیٹرز کے ٹرینڈ ہم بات کر رہے ہیں جس کے اندر ہمارے کرنٹ اکاؤنٹس ہو گئے ٹیکس کلیکشنز ہو گئے یا ہمارے جی ٹی پی کے ریشوز ہو گئے ڈیپٹس ہو جس کو منٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ تمام ٹرینڈ جو ایک انڈیکیٹرز ہیں انہوں نے فی الحال اپنے ایک میچر امپیکٹ دینا شروع کیا ہے تو اب اس کا انڈسٹریل سیکٹر کے اوپر دیکھنا ہے نیکسٹ تھری ٹو سکس منس کے اندر کہ اس ٹرینڈ کی وجہ سے معیشت پاکستان کے پر کیا آثرات آ رہے ہیں بہرحال یہ تو ایک کے نیوز تھی جس کی بیسز کے اوپر ہم بات کریں اب ہم بات کرتے ہیں کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اسی نیوز سے ریلیٹڈ کوئی ایک اپنے تحفظات کا بھی ڈیلیکٹلی تحفظات کا اظہار نہیں کیا ہے مگر ایک جو امپیکٹ ہے جس کا آپ بعد میں سمجھیں گے کہ یہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کو وہاں سے مائگریٹ یا ان کو ایکسپارٹیٹ کرنا یعنی ان کی جوب ختم ہونے کی وجہ سے اگر وہ پاکستان واپس آتے ہیں یا ایسے لوگ جنہوں نے اوورسیز ایمپلائیمنٹ کے لیے اپلائی کیا وہ ہو اور وہ سیلیکشن ہو گئے ہیں اگر سیلیکشن کے بعد ان کو نہیں بلائیا گیا تو وہ واپس پاکستان کی معیشت کے اندر ان کو زم کیا جائے گا تو لگ پھک ابھی جو نارمل لیولز کے پر بات ہو رہی ہے وہ تقریباً ایک لاکھ لوگ کے قریب کے پرندیاں دیا جا رہا ہے کہ جو اس طریقے سے بے روزگار ہو سکتے ہیں بہار ملکوں میں تو اگر یہ بھی ان کی جوب بہار نہیں ہوتی کچھ لوگ اس میں کہا جا رہے ہیں کہ ساٹھ ہتار لوگ ایسے ہیں جن کو جون کے بعد سے جو ہے پیڈ اور نون پیڈ لیف کے اوپر ان کو جائفارخ کیا گیا ہے تو یہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ اس کے اثرات کس طریقے سے معیشت میں مرتب ہوں گے کیونکہ ایک جانب ریمیٹنسز جو ہیں وہ ہمارے ملک کے کرنٹ اکاؤنٹو سہارا دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ شاید ایک کارٹر کے اندر وہ اور سہارا دے دیں اگر کورونا وائرس کا پینڈیمک نہیں ختم ہوتا مارکٹ سے اور پھر فور اینی ریزن پاکستانی جو بیرون ملک مقیم ہے جو کام کر رہے ہیں وہاں پہ اگر ان کو واپس پاکستان آنا ہوتا ہے چاہے وہ انویسمنٹ لے کے آئیں چاہے پاکستان میں اپنا بزنس شروع کرنے کے لیے آئیں یقیناً وہاں پہ اگر کوئی ان کو اپورچنیٹی نہیں مل لی ہوگی تو جو بھی انویسمنٹ ہوگی وہ پاکستانی علاقے کریں گے یا جوب کے لیے پاکستان کی طرف اپروچ کریں گے ہم امید یہ کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ایسا بلکہ ان کی جوبز وہاں پر بحال ہو جائیں جو ان کا ٹرینڈ ان کا بنا ہوا ہے اسی طریقے سے ان کی لائف وہاں پر چلتی رہے مگر فور اینی ریزن اسٹیٹ بینک نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ اگر ایسے لوگ بھی مارکٹ کے اندر آ جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا جو ہے پروبلمیٹک سینیریو اکانومی کے لیے ہو سکتا ہے یعنی معیشت کو ان کو ایبزوب کرنا تو ایک دوسری چیز ہے مگر جو ہے ہمارے پاس ایک سپورٹ مل لی تھی معیشت کو فورن ایکسینج ریزرز کی فارم میں ہمارے ریمیٹنسز کی فارم میں اس سے بھی معیشت کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایک پریشر آ سکتا ہے تو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے یقیناً اس وقت ایک وارئر کے تحت ایک فوجیوں کے تحت پاکستان کی سپورٹ کی ہے اس کورٹر کے اندر اور جو انہوں نے اپنے کردار ادا کیا ہے باہر رہتے ہوئے وہ بھی بہت خراج تحسین کا مستحق ہے تو یہ تمام تر ایک جو صورتحال ہے اگر اس طریقے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ جہاں پہ بھی اگر یہ جا رہے ہیں لوگ جس ملک کے بھی ہیں اور ان کو ریپیٹیٹ کیا جاتا ہے یا ان کو نکالا جاتا ہے وہاں سے تو یہ ایک بڑا ایک لمحے فکر والی سیچویشن ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے پھر وہ لوگوں کو اپنی اکانومی میں کیسے ابسوپ کیا جائے گا مگر ہم اس بات پہ تھوڑا سا پوزیٹیف نوٹ رکھتے ہیں وہ یہ رکھتے ہیں کہ پہلے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا امید یہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگ کے جو بھی بیرون مقیم پاکستانی ہیں ان کی جوب اپنی برقرار رہے وہ اسی طریقے سے اسی پیس پہ کام کرتے رہے اسی طریقے سے گروت رپورٹ کرتے رہے اگر فور اینی ریزن وہ پاکستان آتے بھی ہیں تو ہم پاکستانیوں کو ان کے اوپر اتنا بھروسہ ہے اتنا ان کے ٹیلنٹ کے اوپر ہمارے کوئی ایک ناز ہے کہ وہ یقینا پاکستان میں آکے دل و جان سے اپنی خدمات انجام دیں گے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے ایک اسپیشل اپورٹنیٹی دیں کہ وہ اپنی جو ایکسپرٹیز بہار سے لے کر آ رہے ہیں ان کو پاکستان کے اندر وہ اپنی ایکسپرٹیز کو یوٹلائز کریں اور ان کی اوپینینز کو مانتے ہوئے پاکستان جو بھی اگر ویلیڈ اوپینین ہے یا جس طریقے سے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں ان کی سکلز ان کے ٹیلنٹ کو کیش کرنے کی کوشش کریں یقینا یہ بھی ہمارے لئے بڑا ایک مصمت اقدام ہے کہ اگر کوئی پاکستانی بہار سے ٹرین ہو کے بھی آ رہا ہے تو اس کے پاس کوئی سکلز اور سکلز سے ڈیویلپ ہوئے ہیں ٹیلنٹ سے ان کے پاس یقینا جب ہی وہ ایک ایسی ڈیویلپٹ ایکانومی میں اپنے آپ کو ایبزوب کیے ہیں جب وہ پاکستان آئیں گے فور اینی ریزن کہ اگر وہ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان ان کو فیسلیٹیٹ کرے اس طریقے سے نہیں کہ آپ پاکستان واپس آگا ہے آپ کو جوب کے لیے دیا جا رہا ہے کام بلکہ ان کو ایک اپورچنیٹی دی جائے کہ وہ اپنے سکلز سیٹ کے ساتھ پاکستان کی معیشت کے اندر اپنا رول پلے کر سکیں تو یہ کچھ ایسے سینٹیمنٹس ہیں جس کی بیسی سے بات کی جا رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں انڈرنیشنل مارکٹس کے حوالے سے کموڈیٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس وقت گول تقریباً 1.45 یو ایس ٹولر نیچے آنے کے بعد 18.71 یو ایس ٹولر پر آنس پر ٹریڈ ہو رہا ہے سلور تقریباً 1.140 یو ایس ٹولر نیچے آنے کے بعد 24.22 یو ایس ٹولر پر آنس پر ٹریڈ ہو رہا ہے کروڈ وٹی آئی کروڈ تقریباً 46 سینس پلس ہونے کے بعد 42.88 یو ایس ٹولر پر بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے برینڈ تقریباً 0.56 سینس پلس ہونے کے بعد 45.66 یو ایس ٹولر پر بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے مجموعی طور پر ہم نے دیکھا کہ آئل اور آئل کے اندر تھوڑا سا اپسائیڈ موف دیکھنے میں آ رہا ہے تو یہ انٹرنیشنل مارکٹس کے اندر اگر ہم ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو یہ ریٹس جو ہے اس کے اندر کافی ہمارے کو ایک اپسائیڈ موف ٹرینڈ ہوتا وہ دکھائے دے رہا ہے یعنی 45 یو ایس ٹولر تک کی ہمارے جو برینٹ چلا گیا ہے اور وٹی آئے کروڈ تقریباً 43 یو ایس ٹولر کے قریب آ گیا ہے اس کے اندر یہ ایک ایک ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو موڈرنا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو ویکسینیشن ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے فائزر جو ویکسین ڈیویلپ ہوئی ہے اور اسپیوٹنک فائف کے درمیان جو یہ ویکسینیشن ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اسی کی وجہ سے یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید یہ مارکٹس میں آکے آئل مارکٹس کی جو ڈیماند فیوچر میں جو سسٹین کریں گی اس کی وجہ سے ایک چھوٹ ٹم جو ہے ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپک پلس میمبران نے بھی اپنی پوری فل سپورٹ دی ہے کہ جو اس کی پروڈکشن کٹ کے اوپر جو بات کیا اس کو شاید سسٹین کے جائے یعنی 9.7 ملین بیرل پر ڈی کے ساتھ جو پروڈکشن کٹ ہے اس کو سسٹین کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے تو مجموعی طور پر یہ تمام در صورتحال اس وقت آئل مارکٹس اور کموڈیٹیز مارکٹس کو اپنا سپورٹ دے رہی ہیں جس کی وجہ سے امید یہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر شاید آئل یہاں پر اپنا آپ کو تھوڑا سا سسٹین کر لے بہرحال آئل مارکٹس کے اندر دیکھا جائے تو یہ اسی طریقے سے آئل مارکٹس اور کموڈیٹیز مارکٹس کے حوالے سے جو ہے یہ تمام تر سینیریو ڈیویلپ ہوتا وہ دکھ رہا ہے لگتا یہ ہے کہ اسی طریقے سے انٹرنیشنل لیولز کے اوپر یہ اس وقت تھوڑا شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کے درمیان تھوڑا سا جنگ رہے گی یعنی جو پرائز ڈسکوری ہو رہی ہے وہ اس وقت تقریباً شورٹ ٹرم کی بیسس کے اوپر ہو رہی ہے ابھی کوئی نئے ٹرینڈ نہیں بتا سکتے آئل کے حوالے سے جب تک کہ تمام تر ایکانومیز کے اندر یہ کرونا وائرس کی جو ویکسینیشن ہے اس کی جو ہے جو ڈیویلپمنٹ ہے یا اس کی اویلیبلیٹی ہے مکمل طور پر نہ ہو جائے بہرحال ہمارا ایک بینچ مارک جو ٹھارٹی ایٹ ٹو فورٹی ٹو یا فورٹی تھری بہرحال کے حساب سے آئل کے ریٹس ہوتے تھے وہاں پہ یہ ٹرینڈ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی مزید ڈیویلپمنٹ ہو اور آئل اسی ریزیسٹنس کو بریک کرتا وہ آگے چلا جائے تو یہ تمام تر انٹرنیشنل ڈیویلپمنٹس ہیں وہاں پہ پاکستان کی معیشت کے اوپر بھی تھوڑا سے ایک مصبت اثرات آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک جانب اسٹیٹ بینک نے بڑا ریشنل اپروچ کے ساتھ یہ کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو جو پاکستان میں جو اگر ان کو وہاں پہ جوب ختم ہوتی ہیں اور وہ بھی اسی طریقے تھے پاکستان کے اندر اگر ان کو ضم کیا جائے گا تو یہ پاکستان کے لیے ایک تھوڑی سی پرابلمیٹک اور چیلنجنگ صورتحال کریٹ ہو سکتی ہے تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان زمین کو شادباد آباد رکھے اپنا بہت 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 خیال لکھئے گا اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ